اسلام علیکم دوستو جی کیو ٹیویٹر اور یوٹیوب پہ خوش آمدید مریم نواز کے ہاتھ میں اکثر گلاس دیکھا جاتا ہے آج اس گلاس کی جو پیچھے جو کہانی ہے وہ کھل کر سامنے آئی ہے ابھی آپ کے ساتھ میں وہ ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں جس میں مریم سابا کے جو ہاتھ میں گلاس ہوتا ہے اس کے پیچھے کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جی تو دوستو ابھی کچھ دیرے پہلے ٹین بھی چاہ رہا تھا کہ پھپنے کٹنی مائی گلاس تو اس میں جو گلاس یہ دیکھیں گلاس اکثر ان کے ہاتھ میں گلاس دیکھا جاتا ہے وہ گلاس کے پیچھے کی کہانی ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جی تو سنیے یہ ان محترم کی زبانی لاہور میں ایک خواجہ سرا ہے جس کے پاس یہ لوگ جاتے ہیں اور غالباً یہ گلاس جو ان کے پاس ہے یہ انہوں نے شاید دیا ہے یہ جو خواجہ سرا ہے لاہور میں یہ بھی ان کے پیر کے طور پر آج کل متحرک ہیں اور وہ ان کے جادو ٹونے اور یہ چیزیں ٹالنا لانا لجانا ان چیزوں میں وہ کام کر رہے ہیں اب کیونکہ میں لاہور میں رہتا ہوں تو مجھے کچھ سورسز نے بتایا کہ یہ ایک نئے پیر سے مل رہے ہیں آج کل اور کچھ درجوں ہیں پیر میں سب کا آپ کو بتا سکتا ہوں کیونکہ یہی پہ میں رہتا ہوں یہی پہ ان کے اپنے خاندان کے اندر ان کے اپنے ملازم میرے بہت سارے دوست ہیں خواجہ سرا ہے آج کل اس کے پاس جا رہے ہیں اور وہ کوئی توڑ چھوڑ کر رہے ہیں ان تمام مصیبتوں کا جو ان کے خاندان کے اوپر نازل ہو گئی ہیں اور وہ خواجہ سرا ان کو بتاتا ہے کہ پرائی منسٹر آؤس سے بھی آپ کے پر جادو ہو رہے ہیں تو میں اس کو توڑ رہا ہوں تو یہ اس چکر کے اندر وہ اپنی دیادیاں لگا رہے ہیں اپنا کام صدہ کر رہے ہیں تو یہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو ایک بڑی لمبی تاریخ ہے جادو اٹونے کی اور یہ کہانی جی دوستو یہ ٹرنٹ چاہ رہا ہے کہ گندہ ہے پر دندہ ہے اس سوالے سے یہ ٹرنٹ چاہ رہا ہے اور جس میں مریو نواز کے ہاتھ میں گلاس پکڑے جانے کی جو سٹوری ہے وہ ساری کھول کر بیان کر دی گئی ہے اب ایک اور ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گا وہ پوچھنا یہ تھا کہ یہ جادو منتر یا ویسے ہی انڈوں کے ساتھ کھلنے کا شوق ہے نانی امہ یہ ہوتا ہے جادو منتر موسیقا